السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکانت العلیم الحکیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم کچھ گناہ نہیں ہے تم پر انتولق تم انساء اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو مالم تمسو ہونا جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یہاں پہ ان آیتوں میں دو قسمیں ہیں طلاق کے اور دو نہیں ہیں بیسے چار یہ اس میں چار صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک میل مرد نے ایک عورت کو اپنی بیوی کو ایک جس سے اس کا نکاح ہوا اس کو طلاق دے دیا مہر مقرر نہ ہوا ہو اور صحبت صحیحہ خلوت صحیحہ مطلب صحبت خلوت صحیحہ جہاں پہ آتا ہے اس سے مراد ہے جمع کرنا نہ جمع کیا ہو اور نہ مہر مقرر ہو جیسے نکاح ہوا اور اس کے بعد اس نے طلاق دے دی لیکن نہ مہر مقرر ہو اور نہ خلوت صحیحہ کی ہو اس کے ساتھ دوسری یہ ہے کہ مہر تو مقرر ہو مہر مقرر ہو لیکن خلوت صحیحہ مطلب جمع نہ کی ہو اس کے ساتھ اور مہر مقرر ہو تیسری صورت یہ ہے کہ مہر بھی مقرر ہو اور خلوت صحیحہ بھی ہو جمع بھی کر لے اور مہر بھی مقرر ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر طلاق دے دے تیسری صورت اور چوتی صورت یہ ہے کہ مہر نامعین کیا ہو اور صحبت خلوت صحیحہ کی ہو چوتی صورت یہ ہے کہ مہر معین نہ ہو اور صحبت یا خلوت کے بعد طلاق دے مہر تو نہیں کی مقرر نہیں کی چونکہ کبھی کبار ایسا ہوتا ہے نکاح کے ٹائم پر مہر اور یہ چیزیں نہیں رکھتے یا بھول جاتا ہے یا کہتے ہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے بہرحال اسلام بتاتا ہے کہ رکے بندہ لیکن نہ رکھو کوئی ایسا وہاں پہ سیچویشن آیا اور ان کا اس کے بعد ان کا طلاق ہوا ہے چار صورتیں بن گئی دو اس میں ہے دو نہیں ہے بہرحال میں چاروں کے بتاتا ہوں اگر اس نے طلاق دے دیا بیوی کو مالم تمسوہن اور اس کو ٹچ نہ کیا ہو ہاتھ نہ لگایا ہو اور مہر بھی اور نہ مہر مقرر کیا ہو ان کے لئے فریدتا پھر مہر مثل دیں گے مہر مثل یہ ہوتا ہے کہ دیکھنا ہے ان کے خاندان میں ان کے خاندان میں اگر کسی کا اگر کسی کے پا اگر اس کی بہن خالہ یا ان کی ما ریلیٹو جتنے ہیں اوسطا کتنا مہر رکھتے ہیں جتنا مہر وہ رکھتے ہیں اتنا مہر نے انہوں نے اس کو دینا ہے مثال وہ وہاں پہ اوسطا رکھتے ہیں ایک لاکھ تو ایک لاکھ روپے انہوں نے اس کو دینا ہے وَمَتِّعُوْهُنَّ اور کچھ خرچہ کچھ خرج بھی دینا ہے خرج سے مراد یہ ہے کہ اس کے عورت کے سٹیٹس اس کے لحاظ کو دیکھنا ہے مالدار ہے ان کے پاس پیسے ہے ان کے پاس کوئی چیزیں ہیں تو اس کے حساب سے اس کو مہر کے علاوہ بھی دینا ہے غریب ہے تو اس کو اس کے حساب سے دے دو مطلب عورت ہے ان کے پاس کپڑے ہیں مثلا دس جوڑے ہیں اور اس طرح اس کے پاس پیسے بھی ہے کاتے پینے کرانے سے تو پھر اس کے حساب سے دس نہیں تو کم از کم پانچے جوڑے دے دیں اس طرح تھوڑا ایک غریب ہے ان کے پاس دو تین جوڑے ہیں تو اگر یہ زیادہ دے دیں اس غریب کو تو بھی ثواب ہے لیکن اگر یہ کم از کم کرے تو جو اس کے پاس ہے اتنا تو کم از کم ان کو دے دیں اس کے حساب سے دے دی یہ آگے بیاد ہے مقدار کے موافق اپنے قدرت کے موافق اور جو تنگی عورت ہے جو غریب عورت ہے اس کو اس کے مقدار کے موافق مطاعن کچھ خرچہ دینا ہے بالمعروف یہ قیدے کے موافق ہے حقاً علی المحسنین یہ لازم ہے نیک لوگوں پر حج کی تین قسمیں حج افراد حج قیران حج تمتو تمتو کا معنی یہ ہے کہ بندہ حج اور عمرے کی نیت کر لے اور درمیان جب عمرہ کر لے پہلے اس کے بعد احرام کول دے تمتو حاصل کر لے فائدہ حاصل کر لے اس کے بعد پھر جا کے حج کر لے یا پہلے حج کیا اور اس کے بعد عمرے کی بھی نیت کیے لیکن تمتو نے یہ دے تو حج کے بعد حرام کو تمتو کیا فائدہ لے لیا اور حلال کیا اپنے آپ کو اس کے بعد پھر حرام باندھا اور پھر یہ ہوتا ہے اور موتا اسے جو شیعہ ہے اسے موتا لے دے ارشاد السوالحین کتابیں اس میں شیعہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ موتا کرے گا دیکھو یہ چیزیں کم از کم پڑنا ہے ان لوگوں سے شیعہ لوگوں سے نفرت نہیں کرنی ہے ان کے لئے دعا کرنی ہے لیکن پڑنا ہے اپنے دین کو تاکہ آپ کو پتے چلے اور جو شیعہ ذراتیں میں کافی لوگوں سے میرا ہے ملاقات ہوتی رہتی ان کو بھی نہیں پتا ہے ان چیزوں کا ان کے کتابوں میں لیکن کتاب تو آج کل کوئی دیکھتے نہیں ہے اچھا اس میں لکھتے کہ ایک دفعہ ایک موتا کرے موتا مطلب کنٹریکٹ میرج سال کے لئے مہینے کے لئے دو مہینوں کے لئے گنٹے کے لئے شادی ایک رات کے لئے شادی اس کو وہ موتا بول دے صحیح ذبان میں کہتے کہ ایک دفعہ کوئی موتا کرے گا تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے درجے میں پہنچے گا دوسری دفعہ موتا کرے گا تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے درجے میں پہنچے گا تیسری دفعہ موتا کرے گا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درجے میں پہنچے گا اور چوتھی دفعہ کرے گا تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ پیغمبر کے درجے میں پہنچے گا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ان کے حوالہ میں دیتا ہوں اگر کسی کو شک ہے تو خیر بے شک چک لیں ارشاد السوالحین ان کا کتاب ہے اور ارشاد الشیعہ ایک کتاب ہے جس میں شیخ صرف راز خان صفدر صاحب نے ان سب چیزوں کو اکٹا کیا ہے اور ان کے کتابوں کے حوالے محفوظ ہیں وہاں سے ایک چیز دیکھ لیں اور وہاں پہ نکال دیں اگر کوئی شیعہ حضرات کسی کو اتراز ہو تو ہمینی نے ایک کتاب لکھا ہے کشف الاسرار اس کا نام ہے کشف الاسرار اس کا وہ بڑا ناز کرتے ہیں شیعہ اس پہ لیکن صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں بتاتے یہ لوگ اس میں ہمینی نے کیا لکھا ہے کہ میں اس خدا کو نہیں مانتا جو حضرت عثمان اور حضرت امیر معابر رضی اللہ عنہ جیسے بدماش حکو حکومت دے دے مطلب میں خدا تو حضرت امیر معابر رضی اللہ عنہ کو بھی حکومت ملی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی حکومت ملی تھی تو اس کا مطلب کیا ہوا وہ تو خدا کو ہی نہیں مانتا پھر وہ تو ایتسٹ ہو گیا وہ تو دہری ہو گیا پھر جو نہیں مانتا اچھا چپاؤنجی کا لفظ لکھا ہے چپاؤنجی کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ یہ بدماش ہے اللہ معاف کریں اچھا اور کہتے ہیں کہ قرآن شریف کا سب سے جو بڑا باغی ہے حضرت ابو بکر اور حضرت امیر رضی اللہ عنہ یہ دونوں بڑے باغی ہے سن نہیں سکتے ہیں انسان سن نہیں سکتے ہیں اور یہ ایسے باتیں کرتے ہیں بولتے ہیں اور یہ ان پر عقیدہ رکھتے ہیں بہرحال اللہ ان سب کو ہدایت دے دے ارشاد شیعہ میں یہ سارے جو حوالے ہیں یہ محفوظ ہیں اچھا وَإِن تُعَلَّقْتُمُوْهُنَّا اور اگر تلاق دے دو تم ان کو من قبل ان تمسو ہنہ کہ تم نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہو وَقَدْفَرَدْتُمْ لَهُنَّا پہلے میں محر مقرر نہیں تھا لیکن اس میں محر مقرر ہے وَقَدْفَرَدْتُمْ لَهُنَّا اور وَقَدْفَرَدْتُمْ لَهُنَّا تو محر لازم آئے گا پھر محر جب مقرر ہے تو لازم آئے گا فرید و تند آدھا فَنِسْفُمَا فَرَرَدْتُمْ وہ جو تم نے مقرر کیا ہے اس کا آدھا محر آئے گا مگر یہ کہ عورت اس کو معاف کر دے عورت کہے کہ اس نے تو مجھ ہاتھ تک نہیں لگایا ٹچ تک نہیں کیا ہے تو میں محر کیوں لے لوں محر نہ لے لے تو بھی ٹھیک ہے او یعفو واللزی اور یا وہ معاف کرے بیدی ہی عقدتن نکاح جس کے ہاتھ میں نکاح کا گیرا ہو مطلب جس کے ہاتھ میں نکاح کا ہے اختیاروں مرد کی طرف اشارہ ہے کہ مرد معاف کرے مرد کہتے کہ سارا کے سارا ہی دے دوں گا دیکھو باہمی رضا مندی سے وقت گزارنا ہے یہ نہیں کہ نکاح طلاق ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے کوئی ناچاکی کی وجہ سے جگڑوں کی وجہ سے لیکن بہتر طریقے سے انسان جدا ہو جائے یہ کوئی اسلامہ میں یہ بتاتے ہیں او یعفو واللزی سیٹنگ نہیں ہوئی آپس میں ایچ ادھر کے ساتھ ان کا تعلق صحیح نہیں رہا بس ٹھیک ہے موافق دستور کے ساتھ رضا مندی کے ساتھ رضا ہو جائے یعقدتا نکاح یا وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کا اختیار ہو حضرت عبداللہ من عباس رضی اللہ عنہ بتفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بھی مرد ہے لیکن وہ مرد ہے جو نکاح کا وقیل ہو مطلب ایسی عورت جس کی چھوٹی عمر میں نکاح ہو جائے بچی یا وہ عورت جو بے وقوف ہو جس کے دماغ میں مسئلہ ہو یا جو مجنون ہو پاگل ہو وہ اپنا اختیار ہے ایک مرد کو دے رہے تو کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ من عباس رضی اللہ عنہ فرما دی وَأَنْتَعْفُو اور اگر خواہن مرد درگزر کرے اقرب للتقوی یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے لیے پریزگاری کے لیے پریزگاری کے لیے قریب وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ اور نہ بلا دو ایک دوسرے کے حسان دیکھو نکاح ہوتے تو اس سے پہلے آپس میں محبت ہوتی ہے بات ہوتی ہے آپس میں تو یہ چیزیں پھر مد بلاو کہ ایک ٹائم ہم نے اچھا بھی گزارا ہے یہ بالکل نہیں اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرَ اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے بصیر انجیزوں کو دیکھنے والے حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ایسے ہی ایک واقعہ میں ایک متعلقہ عورت کو بیس ہزار کا عطیہ دے دیا ایسے ہی دے دیا یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے بڑوں نے کیا کیا ہے قاضی شوریح نے پانسو دیر ہم دیئے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ ادنا درجہ یہ ہے کہ ایک جوڑا کپڑے کا لازمی دے دے تفسیر قرطبی میں یہ لکھا ہے حافظو عالی الصلاة والصلاة الوسطا نماز قائم رکھو اور درمیانی نماز کو لازمی پکڑو اب طلاق کا ذکر چل رہا ہے آگے بھی کوئی آ رہا ہے جن عورتوں کے شوہر فوت ہو جائے تو نماز کا ذکر درمیان میں کیسے آیا تو اس کا بہترین شیخ الہین رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں پہ چونکہ ان چیزوں میں انسان مصروف رہتا ہے ڈائیوارڈ دماغ بھی ڈیوائیڈ رہتا ہے کبھی ادھر ڈائیوارڈ کبھی ادھر تو ایسا نہ ہو کہ نماز رہ جائے تو کہتے ہیں نماز کو لازمی اور پھر درمیانی نماز اثر کہتا ہے بے لوگوں کے شوہر مصروفیات زیادہ ہوتا ہے کوئی آفیس کوئی جوب کوئی کدھر کوئی کارواری تو کہتے ہیں کہ اس میں لازمی آپ نے دہان دینا ہے وَسْوَلَاةِ الْوُسْطَى سے مراد درمیانی نماز اس کے وَسْوَلَاةِ الْوُسْطَى کے بارے میں پینتالیس اقوال ہے لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اس سے مراد اثر کی نماز وَقُومُو اور کہتے ہیں کڑے ہو جاؤ لِلَّهِ اللہ کے لئے قانتین عدب کے ساتھ عدب کے ساتھ یہ ہے کہ انسان آجیزی کے ساتھ کڑے ہو جائے نہ کہے یوں کر کے سینہ نکال کے ایسے جیسے اللہ معاف کرے آج کر لوگ کڑے پھاؤں کلے کر کے کڑے ہو جاتے ہو یوں آد بانتے ہو ایسے جیسے جگڑے کرتے ہیں آجیزی کے ساتھ کڑے ہو جاؤ اور حضرت زید بن عرقم رضی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سلام میں پہلے باتیں نماز میں پہلے باتیں کرتے تھے سلام کا جواب دیتے تھے آپس میں پوچھتے تھے بھئی کتنی رکھاتے ہو کہ ابتدا تھا تو حکم آیا کہ قانتین خشو خضو کے ساتھ خاموش کرے ہو جاؤ تو کہتے ہیں پھر ہم اس کے بعد بادشاہت نہیں کرتے تھے فَإن خِفْتُم پھر اگر تم ڈر ہو در ہو تمہیں کسی کا دشمن کا موزی جانوروں کا فَرِجَالًا اَوْرُقْبَانًا تو تم پھر پیادہ پڑھ لو یا سوار پیادہ نماز پڑھ لو مطلب جاتے جاتے سواری پہ بیٹھ سواری جا رہی ہے اَوْرُقْبَانًا یا تم سواری پہ سوار ہو اسی حالت میں نماز پڑھ لو یہ مطن ہے لیکن ہمارا مذہب کیا ہے امام بخاری امام بہنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَرِجَالًا سے مراد یہ ہے کہ تم سواری پہ نہ بیٹھو رجالن سے مراد زمین پہ کڑے ہو کے نماز پڑھ کڑے پاؤں پہ کڑے ہو تب نماز پڑھ لو اَوْرُقْبَانًا یا سوار یہ مطن میں آتا ہے فَإِزَا أَمِنْتُم فَإِزَا أَمِنْتُم یا اگر نہیں پڑھ سکتے اسی ٹائم پھر جب تم امن میں پہنچ جاؤ ایسی جگہ پہ جہاں پہ امن ہو تم فَذْكُرُ اللَّهِ پھر یاد کرو اللہ تعالیٰ کو مطلب پھر نماز پڑھو کَمَا عَلَّمَكُم جیسے کسے کہا گیا تم کو مَعْلَمْ تَقُونُ تَعْلَمُ جس کا تم نہ جانتے تھے جس چیز کا تمہیں علم نہیں تھا تم نہیں جانتے تھے پہلے دن مجھے لڑکے نے ایک آل کی مجھے کہتے کہ جیس طرح گاڑی میں نماز پڑھ سکتے کہ نہیں میں نے کہا نہیں پڑھ سکتا کہتے کہ جی ہمارے میں بیپاق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی تھی گاڑی میں بھی سواری پہ گوڑوں پہ میں نے کہا یار بحث کرتے ہو یا مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہو بحث کرتے ہو تو پھر بتاؤ علم تم نے کیا کیا ہے کتنا پڑھا ہے ایک حدیث پہ بحث نہیں کرتا ایک حدیث تم نے کئی پہ دیکھے اور جا کے پھر پوری چیزیں دیکھنی پڑتی اب دیکھو یہاں پہ بھی لکھا ہے کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہو نماز آپ بیٹے ہو اس پہ سواری چل رہی ہے نماز پڑھ سکتے ہو پڑھتے جاؤ تو کچھ لوگ یہ ہوتے جو سعودی جاتے ہیں وہاں پہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں واپس آکے پھر ان کا تو ایک دو چیزیں سیکھ کے آتے ہیں یہاں کا اپنے بھی بھول جاتے ہیں تو وہ کوئی درمیان سے پہ کوئی ترڈ پارٹی نکل جاتی ہے پھر نہ ان علماء کو سمجھنا ان کو نہ وہ اپنے آپ کو خود اس کو پتا ہوتے کہ ہم کیا کرتے ہیں تو بہرحال جو علماء بتاتے ہیں ان کو دیکھنا ہے ان کو پڑھنا ہے یہ واپس اپنی جگہ پہ آگئے پہلے زمانہ جائلیت میں ہوتا تھا کہ فوت کی ہوتی تھی ہزبن فوت ہوتا تو ایک سال کے لئے عورت باہر نہیں جا سکتی لیکن ہمارے لئے جو پچھلا گزر گئے یہ طرح بس نبی انفوس چار مہینے اور دس دن ہیں ہمارے لئے یہ پہلے کا حکم ہے فان خارجنا پہر اگر اس کے بعد سال کے بعد یا چار مہینے دس دن کے بعد وہ نکلے فلا جناحا علیکم تو کوئی گناہ نہیں ہے علیکم تم پر فی ما فہلنا کہ اگر وہ عورتیں سوچے فی انفوسین اپنے بارے اپنی بہتری کا سوچے دوسرے نکاح کا سوچے کوئی اپنے لئے کوئی گر کا کوئی شفٹنگ کا جہاں پہ اس کو بہتری ہے اچھی بات ہے مم معروف بلائی کے ساتھ کوئی گناہ نہیں واللہ حزیزن حکیم اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے ولی المتعلقات اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے لئے متاعن سامان ہے بالمعروف وہی سامان جو پہلے دو سورتیں چار سورتیں ذکر کہے گئے عورت کو ٹچ کیا ہو پھر کیا ہوگا ٹچ نہ کیا ہو پھر کیا ہوگا خلوت صحیحہ ہو پھر کیا ہوگا خلوت صحیحہ میں مہر مقرر ہو پھر کیا ہوگا مہر نام مقرر ہو پھر کیا ہوگا وہ ساری سورتیں پچھلے گزر گئے اچھا حقا یہ قائدے کے موافق ہے واجب ہے کہ دے دے علی المتقینیم مستحب ہے لیکن وجود کے درجے میں آتا ہے لازم ہے حقا علی المتقین پھاریزگاروں پر قضاء لکیوبیون اللہ پورا بہت قیمت تین چار رکو گزر گئے طلاق کے کہتے ہیں کہ قضاء لکیوبیون اللہ ایسے اللہ تعالی بیان فرماتا ہے تمہارے لئے نشانی لعلکم تاکلون آیتیں بیان کرتے تاکہ تم عقل رکھو تاکہ تم سمجھ جاؤ انجی لوگوں اچھا آگے آتا ہے علم تر علی اللہ خرجو کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو علم تر ایسے تو اس کا معنی ہے کیا تم نے نہیں دیکھا لیکن اس کا جو تفسیر بتاتی ہے بخاری خریف میں بھی ہے معالم التنزیل میں بھی ہے تفسیر خازن میں بھی ہے کہ علم تعلم علم تر کا معنی ہے علم تعلم یا محمد کہ اے محمد تو نہیں جانتا تمہیں علم نہیں ہے اللہ خرجو ان لوگوں کے بارے میں جو نکلے تھے من دیارہم اپنے گروں سے وہم علوفن اور وہ ہزار ہوتے کتنے ہزار تھے چار ہزار کم از کم چار ہزار مستدرک تفسیر والے لکھتے ہیں چار ہزار تھے جلالین کہتے ہیں اسی ہزار تھے اسی ہزار اور چار ہزار کے درمیان باقی تفسیریں بتاتے ہیں ساٹھ ہزار پچاس ہزار بیس ہزار جتنے بھی تھے معلوم نہیں ہے لیکن ہزار ہوتے حضر الموت موت کے ررز یہ بنی اسرائیل میں ایک لوگ کچھ لوگ تھے تو ان کے بارے میں دو تفسیریں آتی ہیں تفسیر خازن تفسیر کبیر معالم تنزیل لکھتے ہیں کہ تاؤن آیا تھا ان پہ تاؤن آیا تھا ان پہ تاؤن کی دھر سے وہ نکل گئے باگے اگرچہ کوئی بیماری آئے جیسے بھی کرونا آیا تھا یا کوئی اور بیماری آئے جان لے تو وہاں اس علاقے سے باہر نہیں باگنا ہے وہ اللہ کی تقدیر ہے مومنوں کے لئے رحمت ہے جو کافر ہے ان کے لئے عذاب ہے وہ اچھا اور جہا اور ایک واقعہ ایک تفسیر کہتے ہیں جلالین کہتے ہیں کہ نہیں جہاد کے لئے ان کو حکم ہوا تھا کہ جا کے نکل جاؤ جہاد کرو تو یہ ڈر رہے تھے کہ جہاد میں ہم مر جائیں گے تو موت کی ڈر کی وجہ سے یہ نہیں نہیں جا رہے تھے لہٰذا کہتے ہیں کہ یہ یہ دو واقعے ان کے بارے میں آتے ہیں یہ تبنی اسرائیل کی کوئی قوم تھی اچھا جب یہ جیسے نکل گئے دو پہاڑ تھے ان کے درمیان اور تفسیر ابن کسیر بھی یہی فرماتے ہیں سلف صحابہ اور تابعین بھی اسی اسی وبا تعون کی طرف وہ کرتے ہیں لیکن جلالین جہاد کا بولتے ہیں برحال وہ کہتے ہیں کہ یہ باہر نکل گئے دو پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ تھی وہاں پہ بیٹ گئے سارے تو دو فرشتے آئے ایک سیچے دوسرے سیٹ انہوں نے آواز دے دی کوئی چیخ آئی اور وہ سن کے یہ سارے وہاں پہ مر گئے ساتھ کے لوگوں کو پڑوس کے لوگوں کو پتہ چلا بدبو ہوئی تو اسی ازائر بڑا مجمہ تھا تو انہوں نے وہاں پہ ایک حزیرہ کینچ ہے ایک لائن کینچ ہے اور کوئی کرڑا مرڈا اس سائر پہ کہ ادھر کوئی نہیں آنا ہے تو وہاں پہ گل سڑ کے سارے مر گئے پھر کہتے ہیں کہ بہت زمانہ بعد حضرت حزقیل علیہ السلام آئے یہ تفسیر ابن کسیر معالم التنزیل یہ ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں بس بہت زمانہ بعد بہت زمانہ بعد کوئی حضرت حزقیل علیہ السلام آئے انہوں نے دیکھا پھر انہوں نے آواز دے دی ایوہ اس کو وہی ہوا کہ یہ یہاں اس کا یہ مسئلہ تھا اسی وجہ سے یہ سارے مر گئے تھے یہاں پہ تو پھر وہی انہوں نے آواز دے دی ایت حالہ ازام البالی اِنَّ اللَّهَ يَا أَمْرُكَ اَنْ تَجْتَمِ اے گوشت پوست اور اے ہڈیو جمع ہو جاؤ اللہ تمہیں حکم کرتا ہے پھر یہ دوبارہ جمع ہو گئے یہ بھی ایک واقعہ آتا ہے گوشت پوست آیا اور یہ سارے پھر زندہ ہو گئے اچھا اور سُمَّ اَحْيَاهُم سُمَّ اَحْيَاهُم میں یہ تفسیر بھی آتا ہے جلالین لکھتے ہیں کہ آٹھ دن بعد اللہ تعالی نے ان کو زندہ کیا تھا صرف لوگوں کو دکھانے کے لئے بارال وہ ابن کسیر یہ فرماتے ہیں یہ فرماتے ہیں دونوں صحیح سُمَّ اَحْيَاهُم کہ پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا اِنَّ اللَّهَ لَزُو فَلِّن اللہ فضل والا ہے بے شک فضل کرنے والا ہے عالی الناس لڑو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وَعْلَمُ جَانْ لُو اَنَّ اللَّهَ سَمِعُونَ عَلِيم اللہ بے شک خوب جانتا ہے سننے والا ہے اچھا آیا حضرت عمر فاروق رضی نو کے بارے میں وہ ایک دفعہ ملک شام جا رہا تھے سرحد شام پر تبوک کے قریب ایک مقام سرع وہاں جیسے پہنچے تو ملک شام میں سخت تعون پیلا ہوا تھا یہ تعون ملک شام کی تاریخ کا ایک عظیم سانے ہا تھا اس میں بڑے صحابہ اور بڑے تابعین اس میں شہید حضرت ابو عبیدال جراحر جو اس ٹیم گورنر تھے وہ بھی اسی میں شہید ہوئے تھے اور یہ غموس اس لئے بولتے ہیں کہ یہ عبیت المقدس کے ساتھ ایک غمواس نام کا شہر تھا وہاں سے یہ مشہور سٹارٹ ہوا تھا پھر عبیت المقدس پھر سارے ملک میں پھیل گئے ہزار و ہزار صحابہ تابعین اس میں شہید ہوئے تھے حضرت فاروق رضی نے جب تاؤن کی شدت سنی تو اس میں جانے سے پہلے سب کو اکٹا کیا صحابہ سے مشہورہ کیا کسی کو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ملی کہ نبی پارس صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں حضرت عبد الرحمن میں نوف رضی نے اطلاع دی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ان کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ تاؤنی ایک گلتی ہوتی ہے ایک دانہ نکلتا ہے پوڑا نکلتا ہے اس کا بتایا تھا کہ یہ عذاب ہے جس سے بعض امتوں کو عذاب دیا گیا پھر اس کا کچھ باقیہ رہ گیا اب اس کا یہ حال ہے کہ کبھی چلا جاتا ہے اور پھر آ جاتا ہے تو جو شخص یہ سنے کہ فلا خطے میں فلا خطے زمین میں یہ عذاب آیا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس خطے زمین میں نہ جائے جو شخص اس خطے میں پہلے سے موجود ہے تو تاؤن سے باگنے کے لئے وہاں سے نہ نکلے امام بخاری نے لکھا ہے پھر حضرت عمر فاروق رضی نے جب یہ حدیث انت اور فقا سب کو قریب کیا اور کہتے واپس جاتے تو ابو عبیدہ جو شام کے گورنر تھے عامل تھے وہ آیا انہوں نے اس مجلس میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کی تقدیر سے باگتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی نے غصہ ہوئے کہتے ہیں ابو عبیدہ کاش آپ کی جگہ پر یہ بات کوئی اور کہتے ہیں آپ اتنے بڑے صحابی اور یہ بات کرتے ہو ہم تقدیر سے نہیں باگتے ہم تقدیر سے تقدیر کی طرف باگتے ہیں یہ تو حکم ہے کہ اس جگہ میں جانا نہیں بہرحال یہ پھر وہاں سے واپس ہو گئے اور یہ بہت بڑا ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں بھی آیا تھا اس کا بھی ذکر آ رہا ہے منزلزی یقرض اللہ کون شخص ایسا ہے جو کرز دے دے اللہ تعالیٰ کو کرز حسنا جو اللہ مطلب ایسا کرز دے دے جو اللہ دگنا کرے فَدْوَعِفَهُ لَهُ عَدْعَافًا کسیرہ کہی گرنا اللہ زیادہ کرے گا وَاللَّهُ يَقْبِدُ وَيَبْسُدْ اللہ تعالیٰ تنگی بھی دیتا ہے وَيَبْسُدْ کشاش بھی دیتا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اس کی طرف ہم نے جانا ہے اچھا اس کے بارے میں آتا ہے ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت سن کر لوگوں کے تین فرقے ہو گئے پہلا فرقہ ان بدنصیب لوگوں کا ہے جنہوں نے یہ آیت سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہماری طرف محتاج ہے اور ہم غنی ہیں جس کا آخر میں کئی اور چوتے پارے میں ذکر آتا ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرُ وَنَحْنُ عَغْنِيَا اللہ فقیر اور رمغنی ہے دوسرا فرقہ یہ آیا جنہوں نے یہ آیا سن کر اس کے خلاف بخل کیا کہ ہم نہیں دیتے مال کی طرف زیادہ رغبت اس کا حیرستہ اور تیسرا فرقہ مخلص مسلمانوں کا آیا جنہوں نے کہا جس میں ابوداہدہ رضی اللہ عنہ آیا جب یہ سنن نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ میرے باپ آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو کیا اللہ تعالی ہم قرض مانگتے ہیں ہم سے قرض مانگتے ہیں حالان کہ وہ قرض سے مستقن ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں اس کے ذریعے تم کو جنت میں داخل کرے گا تو ابوداہدہ نے یہ سن کر فرمایا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھاو اپنا مطلب میرے ساتھ بیعت کرو پرومس کرو میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا ابوداہدہ نے کہنا شروع کیا میرے گجور کے دو باغے دونوں کا مالک ہو اس کے علاوہ میرا کچھ بھی نہیں ہے وہ دونوں اللہ کہہ رہا اللہ کو میں نے قرضہ دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ کے راستے میں وقف کر دو دوسرا اپنے اہل و عیال کی معاشی ضرورت کے لئے باقی رکھو پھر ابوداہدہ نے کہا آپ گوا رہی ہے ان دونوں میں جو بہترین باغ ہے جس میں کجور کے چھ سو درخت تھے اس میں سے اس کو میں اللہ کے راستے میں خرج کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا کریں گے ابوداہدہ نے گھر آئے اور اپنی بیوی کو اطلاع دے دی اس باہر اس باغ سے باہر نکلو اندر بھی نہیں گیا تو وہ بھی ابوداہدہ کے اس بہترین سعودے پر بہت خوش ہوئے ہمارے نبی فرمایا رہے کم من غزق ردہ ودارن فیاء یا بدہ دہ میں جنت میں محل دیکھتا ہوں میں جنت میں خوشے دیکھتا ہوں کجوروں کے اور لدے ہوئے اور محلات دیکھتا ہوں جو اللہ تعالی نے ابوداہدہ کے لئے تیار کی ہے تفسیر قرطبی نے یہ واقعہ لکھا ہے اچھا اب یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ کرز میں واپسی کے وقت اگر زیادہ تھی کہ شرط نہ ٹہرائی گئی ہو اور اپنی طرف سے کرز سے کچھ زیادہ ادا کر دیا ہے تو یہ پسندیدہ ہے مطلب ایک شخص نے کرز لے لیا کرز دے دیا کسی کو پھر وہ اس کو واپس کرتا ہے اور اپنی طرف سے کچھ زیادہ دے دے کہ آپ نے میرے زیادہ ہیلپ کی تھی سخ وقت میں بلکل صحیح بات ہے ہاں وہ دیتے ہوئے وہ پیسے دیتے ہوئے شرط لگائے کہ ساتھ اتنا مجھے دینا ہے پھر وہ سود میں آتا ہے اپنی طرف سے دے دے تو کوئی سود میں نہیں آتا اچھا زیادہ کی شرط تہرائی گئی تو وہ حرام ہے اور وہ سود ہے یہ بھی تفسیر والے بھی یہی بتاتے ہیں صدق اللہ العظیم